لیکن کی پپرش کو روک نہ ہے اس لیے کرونا ہے اور پھر کرونا میں بھی کتنے روک ہی جان گئی کرسی قانون کے خلاف لخنوں میں دنگل زاری ہے کسان یاترہ کے شروعات کرنے کن نو جا رہے سماجبادی پارٹے کے مخیہ اور یوپی کے پرب مخیمنتری اکھلیش یادب کو حراست میں لے لیا گیا ہے پرساسر نے پہلے لخنوں میں ان کے گھر کے باہر بیڈکیٹنگ کی تھی جس کے بعد اکھلیش پاس میں ہی دھڑنے پر بیٹھ گئے تھے لیکن اب انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اکھلیش کا عروف ہے کہ پرساسر نے ان کے گاریوں کو ضبط کر لیا ہے اکھلیش یادب کو حراست میں لے جانے کے بعد ایکو گارڈن بھیجا جا رہا ہے جہاں انہیں کسٹڈی میں رکھا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے تمام ویروت کے باوجود اکھلیش یادب کن نوج کے لیے پیدا لیے اپنے گھر سریکل رہے تھے اور سڑک پوری دھڑنے پر بیٹھ گئے اکھلیش یادب نے کہا کہ اگر کسانوں کے لیے بنے قانون سے کسان ہی خوش نہیں ہیں تو پھر سرکار انہیں باپس لے کسانوں کی آواز کو سرکار سن نہیں رہی ہے اکھلیش یادب نے آگے کہا کہ ان کے کارکرتہ پردیش کے ہر زلے میں گرفتاریاں دے رہے ہیں لیکن ہمیں اب کن نوج جانے نہیں دیا جا رہا ہے اگر انہیں جیل میں ڈالنا ہے تو یہ بھی ہمیں بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اکھلیش یادب کو سنوار کو کن نوج جانا تھا جہاں انہیں سماجوادی پاتی دوارہ بلائی گئی کسان یاترہ کے شروعات کرنی تھی لیکن سنوار شبہی لخناؤں میں وکرمہ دیتی مارگ پر سپا دفتر سے لے کر اکھلیش یادب کے گھر تک پولیس نے تناتی کر دی اور بیرکیٹنگ لگا دی اس دوران یہاں کسی کے بھی آنے جانے پر روک لگا دی گئی پردرشن کر رہے سماجوادی پاتی کے کارکرتاؤں کو بھی حراست ملیا گیا لخناؤں سے پاون سنگ کی ریپورٹ نیوز فور نیشن موسیقی 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 موسیقی